اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے فریال وکار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ایک کچن میں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سلنڈر رکھا ہوا ہے اور پاسی چولا ہے یہ دونوں چیزیں انتہائی مہنگی پڑھ رہی ہیں آج کل شہریوں کو اور مہنگی تو پڑھ رہی ہیں لیکن میسر پھر بھی نہیں ہو رہی گیس بلکل نہیں آتی شہر بھر میں یہ سیچویشن ہے کہ ہر جگہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے لوگ جو ہیں وہ تمام تر جو لوگ شہر لاہور کے اندر رہتے ہیں ان کے سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں لہٰذا سب لوگ سلنڈرز افورڈ نہیں کر سکتے یا تو وہ صرف سلنڈرز افورڈ کر لیں تو گزارہ ہو جاتا ہو لیکن گیس جو ان کے گھر میں نہیں آتی اس کا بل بھی انہیں ادا کرنا پڑ رہا ہے یعنی کہ سردیاں جو ہیں وہ شہر لاہور کے اندر لوگوں کے اوپر اتنی بھاری گزر رہی ہیں کہ نہ تو وہ سلنڈر کے اوپر کھانا بنانا افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ سوئی گیس جو ہے وہ ان کو میسر ہے جس کا وہ بل بھی دے رہے ہیں دوستے جانے پر ہم بات کر لیں تو پاکستان بھر کے اندر ہمارے جو گھر ہیں وہ اس طرح کہ نہیں بنایا جاتے کہ انہیں کوئی ہیٹڈ کرنے کا کوئی پروسیجر کر سکے ہیں کوئی ایسا سسٹم ہو ہمارے پاس کہ گھروں کے اندر سردی کو کم کرنے کے لیے ہم نے کوئی سسٹم لگائے ہوں تو لہٰذا گھروں کے اندر بچے گھروں کے اندر بڑے بزرگ جو ہیں وہ بڑے ہی تنگ ہیں کیونکہ بجلی کا ہیٹر تو افورڈ کرنا بہت دور کی بات ہے گیس کا بھی کوئی ہیٹر جو ہے وہ نہیں جلا سکتے ظاہر ہے جب چولا ہی نہیں جل سکتا تو گیس کا ہیٹر تو بہت بڑی بات ہے اب شہریوں سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے وہ گزارا کر رہے ہیں سردیاں ان کی کیسی گزر رہی ہیں نہ وہ کھانے پینے کا کچھ کر سکتے ہیں نہ ہی وہ اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں شہریوں کی پریشانی دیکھیں گے آج کے پروگرام میں ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ خواتین موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم آنٹی گیس آرہی ہے گھر میں جی یہ تو مزاگ ہے گیس آرہی ہے گیس واہ کیا بات کی ہے بھائی اچھا آنٹی تو اتنی ناراض ہیں کہ وہ گیس کے برے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتی آنٹی سردی اتنی زیادہ ہے ظاہر ہے کہ کسی کو ٹانگوں کے درد کا مسئلہ ہے گھٹنوں کا یا کسی کو بھی ہڈیوں کے جوڑوں کا کوئی مسئلہ ہو تو ان لوگوں کے لیے سردیاں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں سدیوں سے لگی چوٹیں آپ کے زخم جو ہیں وہ ہر سردی میں تازہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن ہمارے یہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ کوئی ہیٹنگ کا جو سلسلہ بنایا جا سکے سامنے جی والک مسئلہ گیس لوڈ شیڈنگ کا کوئی دورانیاں کبھی آتی ہیں بلکل بھی نہیں آتی ہے سارا دن ایسے نکل جاتا ہے سلنڈر کے اوپر ہم لوگ انہیں اگر کوکنگ کرنی ہے کچھ بھی ہے تو وہ سلنڈر پہ اور کام پہ جنہوں نے جانا ہے ان کے لیے تو اور بھی پرابلم بغیر کھانا بغیر ناشتے کے جاتے ہیں اور واپس بھی آدمی آتے ہیں ہی ٹھنڈا کھانا اگر اوون میں گرم کر دو تو ٹھیک ادروایس گیس کا تو کوئی سینی نہیں ہے نا تو یعنی کہ ہیٹر وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کا تو کوئی تصور ہی نہیں نہیں بلکل نہیں ظاہری بات ہے اگر ہیٹر بجلی کے ساتھ استعمال کرو تو بل اتنا زیادہ آتا ہے اور گیس تو آتی نہیں ہے اور بل اس کا بھی اتنا زیادہ آچھا گیس کا بل بھی زیادہ ہے اور پھر آپ کو سلنڈرز بھی بھروانے پر رہے ہیں اور پتہ سلنڈر کی گیا ستنی مہنگی کر دی ہے انہوں نے تو ٹوٹلی ہوتی ہے بل بھی بھریں وہ سلنڈر بھی یوز کریں اس کے بھی پیسے دیں تو ظاہرہ پھر گیس تو آتے ہیں بھی کیا کرنا کھانا تو کھانا ہے اور خطرہ علاق کتنا بڑا خطرہ بچوں کے ساتھ بھی ظاہرہ ہوتا ہے کہ کمرے میں رکھنا پڑتا ہے کبھی باہر رکھنا پڑتا ہے پھر کیا کریں کھانا تو کھانا پیغام کیا دیں گے حکومت ہم لوگ انہوں نے تو یہی بیغام تو ہے کہ عمران خان کو ووٹ اسی لیے دیا تھا کہ کچھ تھوڑا سا اس طرف آج ہے لیکن انہوں نے تو بہت زیادہ تنگ کر دیا کیونکہ گیلی ہے گیس پی بھی لیے ہیں تھوڑا سے تبدیلی تھا کہ آجے گیس پہلے بھی آپ کے ایرے میں گیس ایسی پہلے بھی ایسے ہی تھا لیکن نیز دفعہ بہت زیادہ آتی تھی یہ نہیں کہ بلکل نہیں آتی تھی اب تو بلکل بھی نہیں آتی آتی تھی پہلے سارا سارا دن ویٹ کرتے رہے ہیں تو باہر سے کھانا مانگاتے ہیں یا باہر سے بھی مانگواتے ہیں اکثر بارے لیکن وہ affordable ہی نہیں ہے وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے ظاہری بلکل جی باہر سے کھانا تین وقت کھانا وہ بھی بڑا مہنگا رہتا ہے گیس کے سیلنڈر بھی فرمانے پڑتے ہیں اور بجلی کے ساتھ ساتھ جو گیس کا مل ہے وہ بھی آتا ہی رہتا ہے اسلام علیکم مسئلہ کیس آتی ہے نہیں آتی بلکل بھی ہم لوگ بہت پریشان ہیں کیسے گزارہ کر رہے نا ناشتہ بندہ صحیح طرح نہ کھانا بندہ بچوں کے لیتی پریشانی ہے نا انڈہ صحیح طرح بلتا ہے نا کوئی کھانا روٹی تو بنتی نہیں روٹی تو ریگل ہماری بزار سے آتی ہم لوگ اتنا پریشان روزگار میں میاں کہ اتنا کوئی صحیح ہے نہیں تو یہ کھانے میں ہم لوگ پریشان ہیں ناشتے میں بھی اور آت کے بھی صبح دیکھو وہ بھی پریشانی دو بیر ہے تو وہ بھی رات ہے تو یہی حال ہے تین او ٹائم اور بھیل اتنا آگے بھیل کتنا ہے بھیل آئے میں خاصے تین تی ستائی اٹھائی سو یا انہتی سو ہے اور باہر سے جو سلنڈر بھرمانہ پڑتا ہم لوگ نہیں سلنڈر استعمال کر رہے ہم افورڈ ہی سلنڈر ہم لوگ میں تو اسی سیری میں جا جا کے کھانا بنا دیں سیری کا ٹائم سونے کا تو اس ٹائم میں اٹھ کے کھانا بنا دیں کیوں اس ٹائم تھوڑی بہت گیس آتی ہو جی کوئی مہمان آجے تو بہت مشکل ہے ول تو آتے ہم لوگ تو بنا ہی کرتے تھے کہ نہ ہم آئے گر میں گیس ہی نہیں آ رہی اب بندہ اچھا بھی لگتا ہے اس طرح دیکھیں ہم لوگ بہت پریشان ہیں پیغام کیا ہے حکومت پیغام یہی ہے کہ حکومت نے مست آیا وہ پریشان کیا ہوئے اور کے اچھا جی ہمیں حکومت نے ستا ہے اور سوئی گیس سے اس سے زیادہ پریشان ہے بجلی ایسا چیز ہے کہ ایک منٹ بندہ بھوک آنی رہ سکتا ہے پیٹ کے لیے تو انسان سارا کچھ کرتا ہے نا تو پھر اس کے علاوہ پھر ہم لوگ پریشان ہی ہیں بچے بھی پریشان ہم لوگ بھی پریشان بلکل جی کھانے کے بغیر کسی بھی گھر میں ظاہر ہے گزارہ نہیں ہے کوئی زیادہ ہے اور وہ بھی بل اس چیز کا جو ان کو میسر ہی نہیں ہے ناظرین گیس کی بندش کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ شدید پریشان ہے خاص طور پر خواتین کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ کچن کے سارے معاملات کھانا وغیرہ بنانا بچوں کو کھلانا یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ کیسے اپنے کام پورے کر رہی ہیں ان سے پوچھتے ہیں سلام سلام علیکم والیکم سلام کیسے کھانا بناتی ہیں آج کل گیس نہیں آتی تو سلنڈر سے اسمار کرتے ہیں اور سلنڈر سستا ہے کیا نہیں بہت مہنگ ہے تو کتنے دیر چل جاتا ہے ایک سلنڈر بھروائیں تو تین دن تین دن چلتا ہے تو خرچہ کافی زیادہ گیس کا بل آتا ہے جی کتنا آ جاتا ہے تقریباً دو ہزار تین ہزار دو ہزار تین ہزار گیس کا بل آ رہا ہے جبکہ گیس استعمال بھی نہیں ہو رہی اور سلنڈر الگ سے یعنی کہ سردیاں حیثال اتنی مہنگی پڑھتی ہیں آپ لوگوں کو جی تو پیغام کیا ہے حکومت کے لیے کہ پلیس گیس بھیجنے اور کسی سے حکومت کو جو ہے وہ نہ تو کوئی گرز ہوتی ہے نہ عوام کو حکومت سے کچھ اور چاہیے صرف اپنی بیسک نیسیسٹیز کے لیے عوام جو ہے وہ بارہا شکایتیں کر رہی ہے اسلام علیکم آنٹی یہ سبزی پکانی کیسے ہے گھر میں گیس آتی ہے نہیں بیٹا یہ رکھ دیں گے آستہ آستہ جیسے پکے گی رات کو جسٹا ہم آئی کی پکا لیں گے بس ہر سردی میں ایسی ہوتا ہے ہر سردیوں میں ایسی ہوتا ہے ہم تو قرائے دار ہیں بیٹا کبھی کسی ملے میں چلے جاتا ہے کبھی کسی میں اب قرائے دیں کہ بیل دیں کہ بیٹا یہ راشن آئے اسٹرنٹ میں لات کٹ گئی بیٹا بیٹا مزور ہو گیا اس پہ پیسہ لگایا لات کٹی ہے تو میری اللہ آپ کے لیے آسانی کرے مشکلات شہریوں کی بہت زیادہ ہیں اور حکومت سے امید ہی ہوتی ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو زندگی ہے ان کے لیے آسان بنا دی جائے بجلی گیس پانی اس طرح کی جو بیسک نیڈز ہیں کھانا دو وقت کا سبزی دال یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے آسان رہنے دیں ان کو مشکل نہ بنایا اسلام علیکم سلام رحمت اللہ برکاتہ انکل یہ کھانا ریڈی میڈ لے کر آ رہے ہیں جی کھانا ریڈی میڈ آج ہی نہیں لا رہا روزانہ لا رہا ہوں ہر روز لا رہا ہوں بچوں کا دو جو ہے میکروے میں گرم کرتا ہوں ساری زندگی پارن میں رہا ہوں اور یہاں میں چوری نہیں کر رہا کوئی کمپریسر نہیں لگایا لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں کمپریسر بھی جو ہے وہ کھینٹ کے گیس لاتا ہے تھرو میٹری لاتا ہے وہ کوئی ناجاز نہیں ہے وہ پریسر نہیں ہے تو وہ کھینٹ کے لاتا ہے بھی تھرو میٹری ہی آتی ہے وہ بھی گیس بیلام آرمین ہے لیکن ڈیٹ آپ دیتے ہیں بچوں کو بھی سب کو بھی یہاں کوئی تھی نہیں دیکھتا پاکستانی ایک دوسرے کی ٹانک ہیٹھتے ہیں ہی نیبر مائنڈ کرتے ہیں یہاں پہ کوئی پڑوسی کو نہیں دیکھتا حکومت کو نہیں دیکھتا تو یہاں گون دیکھے گا اب کیسے گزارہ ہو رہا ہے پھر ظاہرے لپی جی سیلنڈر بھی مہنگے ہیں سیونٹی ٹوئیئر دے جائے کل بھی بہار رہا ہے سردی میں ہیٹر نہیں چل سکتا چولا نہیں چل سکتا بھائی جان کوئی بھی ہیٹر نہیں چل سکتا آپ میرے گھر میں چلیں دنیا کی یار چیز بتاؤں گا ہیٹر بھی بتاؤں گا چولے کو ماچت لگا کے دیکھ لیجئے وہ کہتا ہے جو ہے مجھے نہ چھڑو میں سویا ہوں مجھے سونے دو ملکل جی چولے جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں چولے تھنڈے ہو چکے ہیں لوگوں کے لیکن گیس کا بل آ رہا ہے شہری جو ہیں وہ مسلسل شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے لیے دو دو جگہ پے کرنے پڑ رہا ہے جو ہمیں مویسر بھی نہیں ہو رہی اور وہ صرف اور صرف سوئے گیس ہے سمیران خان سے یہ اور ان کے جو وزیر ہیں ان کو یہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ دیا ہم کو گیس دو ہم نے ووٹ دیا ہم کو گیس دو نون ویڈ نون لیک والے عزت کو ووٹ دیتے ہیں ہم کو گیس دو اچھا جی ان کو ووٹ کے بدلے میں صرف یہ چاہیے کہ ان کے گھروں میں گیس آنی چاہیے گریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ کچھ اور بھی خواتین موجود ہیں جو کہ مسلسل یہ شکایت کر رہی ہیں کہ ہمارے ایریا میں گیس نہیں آتی ہے مجھے بتائیے کہ کیا دورانیا ہے گیس کب آتی ہے ہمارے گیس کا بہت زیادہ پروبلم ہے صبح شام گیس نہیں آتی ہے ہمارے بیلے اتنے زیادہ آتے ہیں لہٰذا ہماری گلی کے پیپ لین چینج ہونے چاہیے بہت پرانے پائپ لین بہت زیادہ پرانے ہیں حالانکہ میرے حال ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے کے پائپ لین وہ پائپ لین چینج ہونے چاہیے لہذا گیس کی پروبلم ختم کرنی چاہیے گیس ہم سلنڈر فون نہیں کر سکتے رات دین سلنڈر کریں وہ بھی اتنا مہنگا ہو چکا ہے آئے تک صرف مجھے اتنی بات بتا دیں کہ کسی افسر کے گھر کبھی لائٹ آف ہوئی ہو کبھی بجلی کے کہتے ہیں یہ گیس کا پروبلم ہوا ہو پانے کا یہ ہم عوام کے لیے یہ سارا کچھ تو اب اٹ لیس ان لوگوں کو جب یہ دے رہے ہیں ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں تو بل ہمارے سے جب یہ پورا لے رہے ہیں تو ہم لوگوں کو فسیلیٹیٹ بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے بلکل ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی افسران کے گھر میں بھی گیس جاتی ہو یا وہاں پہ بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہو ساری مشکلات ہوئے ہیں وہ صرف عوام کے لیے ہیں اور بل بھی عوام ہی پے کرتی ہے کتنا ملاتا گیس کا آس سنوہ ہے پندہ سو روپیہ اس گیس کا جو آپ نے یوز بھی نہیں کیا تو یہ بتائیں کہ جو آپ سلنڈر بھرواتے ہو وہ کتنے میں بھرا جاتا ہے ایک سو بیس کلو کتنے دن گزارہ ہوتا ہے کس طرح گزارہ ہوتا ہے ایک دن گزارہ ہوتا ہے ایک کہانڈی پکتی ہے کہ دو ٹائم کی روٹی جس ٹائم ووٹ لینا تھا اس ٹائم دنوں نے بولا ہے کہ ہم آپ کو ہر طرح کی فیسیلیٹیز بھی دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے پچھلی حکومت نے یہ نہیں کیا اب بھی اس حکومت کو اتنے سال ہو گئے ہیں کچھ امپرویمنٹ نہیں ہے کوئی یہ کتنی سے بھی امپرویمنٹ دکھا دیں کہ ہم یو این اے سے یہ کرزہ نہیں لیں گے ہم وہاں نہیں جائیں گے ہم وہاں نہیں جائیں گے ہر کام انہوں نے کیا الٹا ہم لوگوں کو غریب کو جو ہے نا اس کی زندگی اور عذاب میں ڈال دی عذاب میں ڈالا بہت زیادہ ہے منگائی اتنی زیادہ کر دی آٹے کی ٹینشن انڈو کی ٹینشن دودھ اتنا مہنگا کر دیا ہر چیز کی عمران خان کو ووٹ اس لیے دیئے کہ ہمیں عذاب میں ڈال دی عمران خان خود اپنے کتے پال کے اپنے شوک پورے کر رہے ہیں ان کو کھانا کھلا رہے ہیں کوئی بات نہیں اللہ پوچھے گا اس کو اچھا جی ان کا کہنا یہ ہے کہ عوام کی جو شکایات ہیں وہ کسی کو بھی نہیں کسی کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شکایات سنتا ہے پیغام کیا ہے حکومت کے لیے حکومت کے بلانے سیدھا کریں حالات بہتر کریں منگائی کام کریں غریب تو برداشت نہیں کر سکتا یہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑا مسئلہ ہے اچھا اس ایریاں میں کبھی پائپ لائنس چینجیں ہوئے کبھی کوئی کام نہیں ہوا مرمبت نہیں ہوئی کوئی بھی جو تھوڑی سی جن کے پروش تھی وہ ایک دو گلیاں بن گئی ہیں ہماری گلی ویسے کی ویسی ہے کچھ تو فیسیلیٹیٹ کریں تین گلیاں بچ منی وہ ٹوٹی ہیں ٹیکس ڈالتے جا رہے ہیں بھئی یہ فلان جرمانہ ہو گیا ہم لوگوں کو ہمارے حقوق پورے کریں پھر اپنے ٹیکسیز لے لیں اپنے جرمانے کر لیں جو بھی کریں ایٹلیس باہر کے ملکوں میں یہ تو ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ سے ٹیکس وغیرہ لیتے ہیں تو آپ کو اس کا ریٹرن بھی کچھ دیا آپ کو پروپر فیسیلیٹیز ملتی ہیں آپ کیا کہیں گے گیس نہیں آتی نہیں بہن گیس تو نہیں آتی اور اتنا مشکل ہوتا ہے سارا دن بچے کمانے کے لیے جاتے ہیں جب شام میں آتے چھولا تھنڈا پڑا ہوتا ہے اور مہنگائی تو آپ خود سے جانتی ہیں کہ سیلنڈر کون افورڈ کرے کوئی بھی نہیں کر سکتا سیلنڈر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا مہنگائی اتنی زیادہ ہے مہنگائی سے بہت پریشان ہے گریب لوگوں محنت کرتے ہیں تب بھی روٹینی بچوں کو ملتی اور گیس سے تو بلکل ختم ہو چکے ہم لوگ سیلنڈر بھروا کے کچھ نہیں گیس سے وارا آجاتا تھا گیس سے وارا آجاتا سیلنڈر بھی بھروا بل بھی اسی طرح دینے پڑتے ہیں بہت پریشان ہو گئے بل بھی دینے پڑتے ہیں اور گیس کے سیلنڈر بھی بھروانے پڑتے ہیں مہنگائی پہلی اتنی زیادہ ہے عوام سبزی خریدنے سے بھی پریشان عوام گوشت خریدنے سے بھی پریشان عوام انڈے خریدنے سے بھی پریشان عوام کو روٹی نہیں ملتی عوام کو دال نہیں ملتی اور اب سوئی گیس ہے وہ بھی عوام کے لیے ایسے ہو چکی ہے جیسے پتہ نہیں کوئی کتنا بڑا کوئی لگجری آئٹم ہے جو عام عوام کو نہیں مل سکتا اور اس وقت ہم لوگ موجود ہیں دھرمپورا کے ایریا کے اندر اور یہاں پہ گیس لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے جس کی ورہ سے شہری کافی پریشان ہے یہ ہمارے ساتھ ایک شہری ہے جو کھانا پکانے کا سامان گھر لے کے جا رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ پکائیں گے کیسے گیس آرہی ہے گھر میں گیس تو نہیں آرہی صبح تین بجے دو بجے چار بجے سے پہلے ہانی پکے گی اس ٹام ہانی پکائیں گے وہ نہ نہیں پکا سا دے پکائیں گے تو گیس پہ پکائیں گے گیس آئے گا ایک سو بیسے پہ تیسے پہ کلو تو بڑ ڈیلی پڑے گا سترہ سی سو اردے کے میکسیم گیس پڑے گا اور یہ صاحب یہ صورتحال ہے آپ لوگ تو گیس کے سیلنڈے بھروا کے گزارہ کر رہے ہیں تو جو گیس کا بل ہے وہ کتنا آتا گیس کے بل ساڑھے ساتھ سو آٹھ سو اسے کم بل نہیں ہزار بارہ سو بھی ہے تو اتنا بل ہے یعنی کہ بل بھی پی کرنا ہے اور ایل پی جی کے جو سیلنڈر ہے وہ بھی بھروا بھی بھرا رہے ہیں ایسے یہ تو یہ سردیاں تو بڑی بھاری گزرتی ہوں گی پھر یہاں کتنے سالوں سے ایسے ہی ہوتا سردیوں میں تقریبا پچیس سال ہو چکے ہمیں پچیس سال ہو چکے ہیں یہی سیچوشن ہے اس حکومت نے تو آکے بڑا تعاون کرنا تھا اور حالات بدل جانے تھے تو اگر پچیس سال سے یہی ڈسٹریبیوشن چل رہی ہے کہ پوش ایریاز میں گیس آئے گی اور ایسے ایریاز میں نہیں آئے گی تو پھر کیا نہیں آیا نیا کچھ بھی نہیں ہے جی یہ باتوں کا نیا بس باتوں سے نیا کچھ بھی نہیں ہے اور روکیسٹی کریں گے میر بانی کریں گے خان صاحب کی کچھ سوچیں پنجاب کمت کے لیے خاص کار لاہور کے لیے سیڈوں پہ ہے جیسے ہمارے ادھر ہے جوڑے پول چونکہ تو گیج ہے وہاں اتنی گیس ہے کہ پاس دہا گیس ہے کیونکہ نہیں ویرنگ ہے نیا ایریہ ہے تو ادھر بہت ہے آپ کے ایریہ میں نہیں ہے کم سے کم یہ دس بارہ ہزار ایریہ کہ وہاں میں ادھر گھر ہے زیادہ ہوگا دس بارہ سے تو سب بھی اچھا بجلی اتنی مہنگی ہے کہ کوئی بجلی کا ہیٹر تو کوئی سوچ ہی نہیں نہ سکتا تو گھر میں کوئی بڑے بزرگ بچے گھروں کو ہیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ ہے گیس تو اتنی نہیں ہے کہ کھانا پک سکے تو ہیٹر کیسے جلتے ہیں 80 رپے کلو کوئلہ ہے کوئلے کی مدد کر لیتے ہیں جو بھی ہم خود لے لیتے ہیں کوئلے کوئلہ جلاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سورس کرتے ہیں ایک لو گیس نہیں آتی بھین کیا کریں آپ پکانے کے لیے سبح سے آپ نے لے کا جارہے ہیں لکڑیاں جلائیں گے کوئلے جلائیں گے پھر کریں گے اور دھوائیں لکڑیاں جلاتے ہیں اور کیا تو کیا کریں اور گیس کا بل کتنا آجاتا ہے بل ہمارا وہی براہ آجاتا ہے ہزار روپے آجاتا ہے کبھی بارہ سو آجائے گا کبھی چودہ سو آجائے گا لیکن گیس نہیں آتی مجھے یہ بتائیں کہ سیلنڈر کتنا مہنگا پڑ جاتا ہے اگر بھروا کے کھانا بنانا ہو سیلنڈر وگر تو ہمارا ہزبیڈی بھروا کے لاتے لیکن یہ کہ وہ اب روٹیاں ڈالے اس میں روٹی بھی مہنگی ہے آٹا بھی مہنگا ہے اب روٹیاں ڈالے تو اس میں روٹی بھی مہنگی ہو جاتی ہے تو پڑ جاتی ہے ہمیں ہاتھ کی ڈالتے تو وہ سیلنڈر مہنگا پڑ جاتی ہے اچھا تو دھرمپورا کے ایریا میں ہر سردیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے ہر سردی ایسا ہوتا ہے ہر سردی آپ لوگ کسی کو شکایت نہیں کرتے کوئی مہک میں والے کبھی آتے ہیں کوئی آکے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کوئی نہیں دیکھتا پیغام کیا ہے حکومت مہنگائی بہت زیادہ ہے سبزیاں ڈالے گوشت انڈے ہر چیز امام کی بہت سے باہر ہے بجلی اتنی مہنگی ہے اور گیس تو آتے ہی نہیں ہے پھر بھی اس کے لیے دو دو جگہ پہ پی کرنا پڑ رہا ہے شاہی ناظرین گیس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ بجلی اتنی مہنگی وہ تو ہے یہ گیس جو ہے وہ اتنی مہنگی کیوں ہے جبکہ ہم استعمال بھی نہیں کرتے سلام علیکم والیکم سلام گیس کسی آ رہی ہے گھر میں آئی نہیں رہی ہے سلنڈر بھانے سے مجبور ہوئے میں ہر چیز سے پریشان ہوئے میں 32 سے بھی پریشان ہوئے میں گیس سے بھی پریشان ہوئے میں صبح نو بجے کی گئی بھی بلیٹ ابھی آئی ہے دو بجے اس کے بعد گیس نہیں آ رہی کوئی لوگ سلنڈر لگا لیتے ہیں کوئی ویسے بھروا لیتے ہیں لوگ پریشان ہوئے میں ہر طرح سے میرا فالش کا اٹیک ہوا ہوا مجھے سات سال ہو گئے سردی میں بیٹھے میں گیس کا نام ہی نہیں ہے ہیٹر کیا لگائے گھر میں سلنڈر کتنے مہنگے پڑتے ہیں سلنڈر بہت مہنگا پڑا ایک سو تیس ربے ایک سو چالیس ربے کلو ہے وہ اب کہاں تھا وہ پھر پھر رہتی ہنڈی بھی نہیں پکتی اس میں بلکل جی سلنڈر اتنے مہنگے ہیں گیس ظاہر مہنگی ہے بھروا کے کتنا گزارہ ہوگا اور پھر دوسری طرف ظلم یہ ہے کہ گیس کے جو بل ہیں وہ بھی ویسے ہی آتے ہیں جس طرح سے گیس استعمال کی جا رہی ہے جبکہ گیس نہیں آتی سلام علیکم سلام یہ سامنے میرا گھر ہے لیکن صبح چار بے تک روٹی پکالے پکالے اس کے پاس گیس نہیں ہمیں ملتی اس کے پاس گیس کے ملکل نظر نہیں آتی چاہے گیس کر رہے صبح چار بے پکالے 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 گیس کا بل کتنا آ رہا ہے بھر اتنے ہی آ رہا ہے جس طرح پہلے آ رہا تھا یعنی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب استعمال ہی نہیں کر رہے تو بل بھی ویسے ہی آ رہا ہے اور سلنڈر بھی بھروانے پڑھیں لوگوں ہاں جی تو آپ پیغام کیا دیں گے حکومت پیغام کیا دیں گے ہم بتا رہے کہ ہم تو صبح چار بے سے پہلے پہلے پکالے 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 سارا دن کھانا پکانے کا کوئی تصور نہیں ہے اور بھی یہاں پہ لوگ ہیں اسلام علیکم انکر کیا خیال ہے گیس بجلی ہر چیز سے تانگے شہری مہنگائی اتنی زیادہ سیلنڈر کون بھروائے ہر چیز سے تانگ بھمار آدمی بودار سے روٹی کھاتا ہوں مگا کے رات کی کھائی ہوئی بڑھ روٹی ابھی تک اتنے کے تانگے یہ سارے ہر سے تانگے جتنے ہی کھومت والے آئے ہیں سب ستر سال کی عمر ہوگا یہ ہی ہر ہونا پیٹھ ہے اس ملک میں جہاں تو اس ملک میں کوئی ایسا آدمی آئے کہ جو ٹھیک کرے اسے ڈنڈا مارے انہوں کو سب کو سب کو نکال دیں سب کو موڑ کس نے دیا تھا موڑ مران خان کو دیا تھا تیس سال اس کو ہی دیتے رہے ہیں نواز شریف کو زیاہ کو دیا میں نے سب کو ڈالا سب کو ڈالا میں نے کافی کی کماندے کی گوڑنر موسیٰ کی بھی کماندے کی وہ آدمی ٹھیک تھا وہ بلو آ لیتا سب کو موچھوں میں وات دیتا تھا سب ٹھیک ہو جاتے تھے اچھا اب کوئی نا تو موچھوں کو وات دینے والا ہے اور رائی کو ہلا ٹھیک کرنے والا ہے السلام علیکم السلام کیا کہیں گے کیا پیغام ہے حکومت کے لیے حکومت کی پیغام ہی عوام تو بہت تنگ ہو چکی ہے میں ایک طور پر مہنگائی کے لیے آسے ایک دور گیس کے لیے آسے اور لوگ جو جن کے حالات اتنے اچھے نہیں ہے وہ سلنڈر بھی لے سکتے روٹی کیسے پکائیں گے اور صبح سے شام تا یہیی بیٹھ کرتے ہم چاہے میں نہیں روٹی کھائیں کیا کریں اور گیس کا بل بھی ویسے دینا ساتھ دبل آئیں گے نا اس دوبارہ بھی ہمارا ستارہ سو بھی لائے جو چھے ساتھ سو سارہ سو بھی لائے سارہ سو گیس کا بل کر لیں اور سیلنڈرز کی پھر پائی علیدہ کر لیں اور سبزی دالیں گوشت ہر چیز ویسے مہنگائی ہے وہ تو بہت زیادہ یہ نا کچھ سبزی کو پوچھیں نا ٹوم آلو بیرہ جو کوئی اتنا مہنگے ہو چکے ہیں کہ اس کے پاس پہلے بھی سردیوں میں گیس کی لوگ شیڈنگ کا مسئلہ ہو جاتا تھا پہلے ہوتا تھا اتنا نہیں ہوتا تھا اس وقت میں زیادہ ہو نیا پاکستان ایسا ہونا تھا نیا پاکستان یہی بناتا ہے ان کون ساتھ کائزنیاں ہمارا ایک ہی ہے بلکل جی قائد اعظم ایک ہی ہیں اور ان کے جیسے دوبارہ کسی نے نہیں آنا اس لیے پاکستان بھی وہی رہے گا مزید اس کو خراب کیا جا رہا ہے نیا پاکستان بہتر پاکستان کوئی نہیں بنا پا رہا فیلحال شہریوں کا یہ کہنا ہے اسلام علیکم وائلیکم السلام انکل سردی کافی زیادہ ہے گھر میں کوئی ہیٹر کوئی اس طرح کی سہولت کوئی بھی نہیں ہے کسی قسم کی کوئی گیس وغیرہ نہیں ہے یہاں پر عرصہ دراز سے خان صاحب کو کہہ رہا ہے جب تک جب یہ خان صاحب آیا اس وقت کہ منگائی یہ وہ سب چیزیں ہیں اس سے پہلے ٹھیک تھا سارا کام چاہ رہا تھا نواشی کے دور میں بلکل ٹھیک تھے گیس آتی تھی گیس آتی تھی بجلی بھی اتنی نہیں جاتی تھی بل بھی کام سے اب تو بل ہی نہیں دے سکتا یہ علو یہ فلانا چیزیں دیکھیں کوئی بھی چیز دیکھیں ہر چیز بہنگی ہے لوگ تنگ ہیں اس سے بہت زیادہ تو انشاءاللہ یہ جائے گا تو انکل سیلنڈر کون بھروا سکتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں لوگ اتنے سارے لوگ کیا فورڈ کرتے ہیں کہ وہ سیلنڈرز بھی پھروایں اور وہ گیس کے بل بھی دیں اور اس گیس کے بل جو وہ استعمال بھی نہیں کر رہے ہیں بل ویسے ہی آ رہے ہیں سیلنڈر سیلنڈر بھی مہنگے کر دی ہے بل بھی ویسے ہی آ رہے ہیں تو کوئی پوچھ رہا ہے کوئی کچھ نہیں ہے نواز چیز کے دور میں بل پاڑ دو یہ کر دو اب اس کے دور میں کیا ہو رہا ہے کون کون سے بل پاڑیں گے بجلی کا گیس کا پانی کا ساری ایسے ہی آ رہے ہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں اور پٹرول بھی مہنگا اس نے کیا ہوا ہے ہر چیز پر اس کو پتے نظر نہیں آتا اوام اتنی نا تنگ ہے اچھا جی اوام کافی تنگ ہے کسی کو نظر نہیں آتا سامنے کو انکل ہاں کیسی طبیعت ہے سید کیسی ہے ٹھیک ہے آپ میں ٹھیک مجھے بتائیں گھر میں گیس آتی ہے گیس وہ گھر ہے مسئلہ ہے اور تو کوئی اچھا گیس کی لوڈ شرڈنگ نہیں آتا تو حکومت کے لئے کیا پیغام ہے حکومت کو کیا پیغام دیں گے اور کیا جی گیس کا معاملہ یہ ہے اور کیا کوئی پیغام کیا مہنگائی ہے اور کیا مہنگائی مسئلہ ہے گیس بجلی یہ لوگوں کے بیسک جو ہیں وہ پرابلمز ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور اس وقت ہم لوگ موجود ہیں پٹیالہ ہاؤس کا ایریا ہے یہ اور بڑی بڑی گورنمنٹ کی ریسیڈنس گورنمنٹ کی کلونیز یہاں پہ بڑے بڑے مشہور ہمارے لاہور کے مقامات ہیں جو اس ایریا کے آسپاس ہیں اور اتنا مین ایریا ہونے کے باوجود بھی یہاں بڑے گیس نہیں آتی اسلام علیکم سلام علیکم سلام گیس کتے عرصے سے نہیں آرہی میکنی پورا میناو چلے سانو ایسی طرح سی سلینڈر پڑا دے رہے ہیں یقین کرو سانو انہا پیسہ سلینڈر آتے لگدہ ہے سانو کسی رکاتہ سانو انہیں نہیں آرہے ہیں کوئی فیدہ ہے سانو یہاں فیدہ ہوئے تا دینا جیسا نو گیس آنڈی ویجلی نہیں ہے کلی پانی نہیں ہے کی کو مت کر دی کہ یہ کچھ نہیں کر دی اپنا سو چلی گریب بندیاں دے تے بلکل روٹی جڑی ہے نا تینے ٹائم دے کھانی بڑی مشکل ہو گئی ہے تین ٹائم تے بڑی دور دی گالری لو دنیا دو دہ ٹائم مشکل کر دی پہی سانو پتہ مہنگائی بہت زیادہ ہے گیس کا سلینڈر کتنے کا بہتا ہے پورا ٹائیسو دہ دو کیلو پہنڈی کتنا ٹائم گزر جاتا اسے دو دن ایک دن چل دے بڑے مشکل آنا تو جینا دے تو گیس کا بل کتنا آتا ہے آیا نو سو نو سو رپیہ میرے بل میں بتا رہا نہیں ہے یعنی کہ گیس کا بلے لاغ سلینڈر کا خرچہ لیاں جی تو چنگی پہلی گریب بندیاں دی چنگی پہلی مات ماری پہیے نانے کوئی بندہ کی کر سکتا ہے یہ پوری روٹی کر لوے یا بل پار لوے یا کرائے دے لوے کی کرے گا انسان تو مجھے یہ بتائیں کہ وجہ کیا ہے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے اس علاقے میں ہمیشہ ہی انجندہ میں پہلے وی آئی پی علاقہ ایڈا اچھا سی جو دو دکا حکومت ہو دی اگھی سی نوہا شریف تھی کدھی انجنی سی ہویا اٹھے گیا سکتا ہے ہیٹر بھی چل دی سی ہر چیز انجندہ سی کدھی ہوئی سی ہونتے آٹھا نہیں لابدہ تو آپ مجھے بتائیں گھر میں کمانے والا کون ہے دو جی کمانے والے ماشاءاللہ تبر کھانے والا سرکاری ہے نوکریہ نے پرائیوڈ لوکریہ نے پرائیوڈ نوکریہ ہیں دو لوگ کماتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہیں گھر میں کھانے والے اور بھی یہاں پہ خواتین ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام کیا ساری ہے گھر میں نہیں شکایت نہیں کرتے آپ لوگ کیا کروں سارے اگر یہ بندی کو شڑتا ہے نہیں سلنڈر بھرواتے ہیں سلنڈر بھرینیاں ہزار روپے دا بھرینیاں دا سی دن مسے نکل دن ابھی جو مجھے یہ بتائیں گے جو آپ کا خرچہ بل کے ساتھ ساتھ سلنڈر کا بھی آ رہا ہے اس کیورا سے یہ کس طرح گزارہ کریں باقی خرچے کیسے پورے کریں میاں فوت ہوئے ہوئے ماں یا کرنا لیے ہزار روپے دس میں دے نمائن دا پیے کہ روپیلی نال دے نال دے دکھڑے ہیں گریب اندھو کے کریں یہ بس یہ پہلے گیس آ رہی تھی دو مہینے ہو گیا تو گیس ہی نہیں آ رہی ہے تو سلنڈر دو دوزار روپے بیل آیا ہوا ہمارے گر کا وہ سلنڈر لیدہ ہے بیل لیدہ ہم سلنڈر بھروائیں گے بیل دیں یہ ہے کہ بس کمانے والے بھی اب تو اتنے نہیں ہیں خرچے زیادہ بڑھ گئے ہمیں تو گیس نے تو ہمیں بہت ہی زلیل کیا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ سلنڈر بھرواتے ہو وہ اس سے گزارہ نہیں ہوتا وہ کتنا مہنگا بڑھتا ہے بس وہ اتنا مہنگا بڑھتا ہے کہ دو دن چلتا ہے پھر تیسرے دن بھرواتے ہیں تو روٹی بنتی ہے بس اسے گریب بننے کھدھے گو روز ہر کے پورے کرو کھانے کی گیس کدھر جاتی ہے اس علاقے کے گیس کیوں نہیں آتی گی آر میں تو آتی ہے شماشکاری آمدی ہے پٹے آلا چمبہ ہوساندی ہے تو کیا وجہ ہے اے ہم نے لئے جانے کی وجائے گی تو کیسے گزارہ ہو رہا ہے گھر میں سیری ٹائم تو آتی ہوگی نہیں گھر میں کوئی بیمار ہو تو بجلی کا ہیٹر تو کوئی چلائی نہیں نہ سکتا تو گیس کا بھی کوئی تصور نہیں کوئی نہیں بچے چھوٹے چھوٹے نے میرے کوئی بتائی کیا پیگام ہے حکومت کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے نہیں کچھ نہیں چاہیے اور سارا کچھ مگیا یہ چلو کچھ ہے کہ بندہ بچے انبال کے ذرا تھوڑا جسم ہی گرم کار دن بلکل جی مہنگائی تھوڑی سی کم ہونی چاہیے اگر مہنگائی کم ہوتی تو شاید گیس کے سیلنڈر بھی لوگ اسی لیے فورڈ کر لیتے مسئلہ تو کوئی حال ہی نہیں ہو رہا نا مسئلہ حال ہو رہا نا مسئلہ حال نہیں ہو رہا کوئی ان کی بات نہیں سنتا حکومت کو آپ کیا پیگام دیں ہم حکومت کو یہ کہیں گے کہ حکومت بدلی جائے بس ہمیں گیس تو ملے گی نہ آٹے کا عرض پورے ہن دے نہ کچھ اسی لے سکتے نہ کچھ خرید سکتے ہیں صرف ایک کیا روٹی تھی وجہ تو اسی بیٹھے رہنے ہیں نا گیا سے نا بلپورے ہن دے ہماری بس یہی شکایت ہے کہ مران خان کو نیچے اتار دیا جائے اچھا جی حکومت سے بلکل بھی مطمئن نہیں ہیں یہ لوگ اس حکومت سے پہلے کم سے کم ان کے گھر میں گیس ضرور آتی تھی اور یہ کھانے پکانے کے لیے کسی کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے تھے ناظرین اس وقت پہ ٹیالہ ہاؤس میں ہم لوگ موجود ہیں اور خواتین بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ گیس نہیں آتی سارا سارا دن سننے میں کبھی کبھی یہ آتا تھا کہ گیس جو ہے وہ رات کو آ جاتی ہے تین بجے آ جاتی ہے دو بجے آ جاتی ہے رات کو نوہ دس بجے آ جاتی ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ گیس کسی بھی ٹائم نہیں آ رہی ہوتی سلام علیکم سلام اس دن میں ہم نے دیا تھا لیکن گیس نہیں آئی ہے اس دن سے ہم روز سلنڈر بھروا آ رہے ہیں اس اس کا کیا فائدہ ہے جب ہمیں کچھ ملے نہ تو نوہ شریف کی حکومت تھی تب ہمیں سب کچھ مل جاتا تھا امران خان کی امود میں تو کچھ مل بھی نہیں رہا ہے اتنی مشکل ہوئی ہوئی ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ گیس کا سلنڈر کتنا مہنگا پڑتا آپ کو یہ اب تو گیس بھی اتنی مہنگی ہوئی ہے ڈیڑھ سو دو سو روپے کلو ہے تو وہ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنی ہو سکتا ہے اور گیس کا بل آنا بند ہوئی ہمارا تو خود کتنا بھی لائے پندرہ سو روپے آئے اور گیس نہیں ہے تو کما کے بل بھریں گے سلنڈروں میں گیس ڈلوائیں اور مہنگائی کتنی آپ کو یہ بتا ہی ہے ہر چیز مہنگی ہے بجلی بندہ کیا کرے جو مزدور بندہ وہ کیا کرے یہ تو حکومت کو پتا چاہیے ہونا چاہیے نا انسان اپنے کچن کو میں کچھ پکانے کے لیے لے کے آئے یا پھر گیس کا بل ہی دیتا رہے اور بہترہ سارا دین انسان خود بیٹھا رہتا ہے کہ اگر سلنڈر میں گیس نہیں نہیں تو پھر بھوکے بیٹھے رو سارا دین اور سلنڈر خطرناک کتنا ہے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی بالکل اور اپنے کس طرح سے گھر ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں پکانا پڑتا ہے سلنڈر تو اندر رکھ لیتے ہیں پھر اس کے چلے تھوڑا سا سردی بھی کم لگے یقینا یہاں پہ انسان کھانا تو بنا سکے اتلیسٹ خطرناک یہ کام ہے چھوٹے چھوٹے سے ساتھ ساتھ گھر جڑے ہوئے ہیں کمرے ہیں لوگوں کے جو ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اتنی تنگ گلیاں ہیں یہاں بھی لوگ جب گیس کے سلنڈر جلاتے ہیں تو کترے خطرناک ہو سکتے ہیں ان لوگ کے لیے السلام علیکم آپ بتائیے گا اس کی بہت پرابلم ہے اس بار تو ہمیں سلنڈر نے بھی بہت ہی تنگ کی ہے کبھی سلنڈر کو آگ لگ جاتی تھی کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو لیک کر جاتا تھا آئے دن سلنڈر لے کے اور جب تک کوئی مرد اویلیویل نہ ہو گھر میں سلنڈر بھی تب تک نہیں بھرا جا سکتا اچھا یعنی کہ گھر پہ کسی کا ہونا ضروری ہے کیلے میں سلنڈر بھی نہیں استعمال کیا جائے گیس کا یہ تو نہیں پتا کب بند ہو جائے ایک دم وہ چولا بند ہو جاتا ہے اور وہی بھرواتی ہیں انسان نارملی کھانا کھا سکتے اچھا ایک نارمل طریقے سے کھانا بنانا اور کھانا کھانا اجیرن ہو چکا ہے گھر میں کسی نہ کسی مرد کا ہونا ضروری ہے کیونکہ سلنڈر جلانے کے سو ترہ کے رسک ہیں جو یہ لوگ نہیں لے سکتے اور یہ پٹیالا ہاؤس کی ساری صورتحال ہے میں بار بار منشن کر رہی ہوں یہ علاقہ بڑے مین ایریا پہ ہے لاہور کے کوئی بہت اندرون نہیں ہے آتے ضرور ہیں اور وہ انٹرویو لیتے ہیں ہم بہت وہ کرتے ہیں کہ نہیں ہے نہیں ہے لیکن کوئی یہاں پہ نہیں آتا کوئی کچھ نہیں کرتا کوئی کچھ نہیں دیکھتا اور باقی ایریاز میں گیس آ رہی ہے لا یہ پیچھے سوسائیٹی ہے ادھر گیس آ رہی ہے پیچھے کوارٹیز بنے وہ جلاتے ہیں فول آنچ آ رہی ہے اب رشتہ داروں کے پتہ کرتے ہیں گیس آ رہی ہے جی رات کو جہتی ہیں ہماری تو نہ دین نہ رات آتی نہیں ہے نہ دین نہ رات گیس کسی بھی واقل آئے نہ ہو تو پھر بیٹھے رہے ہیں بچوں نے تا کھانا مانگنا ہی مانگنا ہے نا جب بڑے نہیں ہوں گے تو بچوں کو کھانا کہاں سے ملے گا پھر آپ یہ بتائیں ہمیں بلکل ٹھیک ہے خطرناک بڑا ہے یہ کام گیس کا سیلنڈر جلا کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ساسا جڑے ہوئے یہاں پہ یہ سیلنڈر جلانا اور اس کو فوڈ کرنا بھی اترائیں مشکل ہے دو دو جگہ پہ یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں گیس کے لیے گیس پھر بھی لوگ کو میسر نہیں ہے جتنا بھی ہم بات کر لیں اس حوالے سے جتنے بھی لوگوں کی پریشانیاں ہیں وہ کم نہیں ہوں گی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پیغامات پہنچ آتے ہیں ہم ان کی آواز بنتے ہیں لیکن کوئی بھی ان کی آواز سن نہیں رہا پورے شہر کے اندر لاہور شہر کے اندر جگہ جگہ ایسے علاقے بھرے پڑے ہیں جہاں پہ گیس نہیں مل رہی لوگوں کو اور لوگ شدید پریشان ہیں یہ اس صورتحال ہے اور رکام بالا سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی کوئی آسانی کریں جو آپ کو ڈسٹریبویشن کا سسٹم ہے گیس ڈسٹریبویشن کا اس کو تھوڑا سا ٹھیک کریں کوئی اس کو نارمل کریں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا انصاف والا بنائیں تاکہ غریبوں کے پاس بھی گیس کسی ٹائم آ جایا کریں مجھے میری ٹیم کے اجازت دیجئے کال آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ